بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام بہت سے لوگ مجھ سے فون کر کے بھی پوچھ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے کمنٹس بھی کی ہے کہ مفتی صاحب یہ اوریو بسکٹ جو بچے کھاتے ہیں یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے ایک پوشٹ چل رہی ہے اوریو کوکی کے نام سے جو ٹیویٹر آئی ڈی ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے تینکس فور ریچنگ آؤٹ اوریو کوکیز اور نوٹ حلال اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھئے جو اوریو بسکٹ کے تعلق سے یہ اوریو کوکیز اور اسی طریقے اوریو کوکی کی ہے کہ یہ ٹیویٹر سے اکاؤنٹ کے ذریعے سے جو کمپنی نے اس کو کہا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اس کی براہ سے اس کو حرام بقرار دے لیا کہ اس کے اندر جو ہے خنزیر یا سور وغیرہ کی چربی ملی ہوتی ہے اس کا دودھ ملا ہوا ہوتا ہے تو جس کی براہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں جو یہ بسکٹ کھاتے ہیں تو وہ بہت پریشانی کے اندر پوچھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے اس کے بارے میں ایک ذابطہ سب سے پہلے آپ سن لیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ جو حلال ہے جو چیز جائز ہے اور جو کھانے والی اشیاء ہوتی ہے جو مباہ ہوتی ہے جن کا کھانا جن کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز یقین جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کا نہ ہو جائے یا اس میں ناپاک اور حرام چیز کے اجزہ کے ملنے کا جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے شک کی بنا پر کسی حلال چیز کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے تو یہ جو اوریو بسکٹ کے تعلق سے یہ جو پوشٹ چل رہی ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس کی تحقیق کیے اوریو کوکی یہ ٹیویٹر کے اوپر ہم نے اس کو چیک کیا جو اس میں دے رکھا ہے تاریخ اس میں دی ہے گیارہ مئی گیارہ مئی کی جتنی بھی ان کی ریپلے اور ٹیویٹ ہے اس میں میں نے دیکھا کہیں بھی تغافی تراش بسیار کے باوجود یہ ان کی جو پوشٹ ہے کمپنی کی طرف سے یہ کہیں سے کہیں تک نہیں ہے یہ دراصل فیک نیوز ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو کوپی کر کے یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ کوپی کیا گیا ہے یہ کمپنی کی طرف سے یہ چیز نہیں آئی ہے کمپنی کی طرف سے یہ حلال کی چیز ہے کہ یہ حلال ہے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو فرض ہی بنا کر کے اور ایڈٹ کر کے اس کو لوگوں نے اپلوڈ کر دیا اور ڈال دیا جس کی ویسے گروپ کے اندر یہ شیئر کر دیا گیا اور اس سے یہ تمام کی تمام دقیقت اور پریشانی آئی ہے تو یہ جو چیز فرضی ہے پورے ان کی جو ٹیویٹ وغیرہ ہے میں نے کافی تلاش کیا اس کو ٹیویٹر کے اوپر کھول کر کے لیکن کئی سے کئی تک یہ کمنٹس ان کی ریپلے کے اندر کسی کے بھی کئی سے کئی تک ہم کو نہیں مل پائی ہے یہ فرضی ہے ارتنی طرف سے بنائی گئی ہے اور تمام جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں جو حلال کا سرٹیفیکٹ وغیرہ دیتے ہیں کسی نے بھی اس کے تعلق سے حرام کی کوئی نشاندہ ہی نہیں فرمائی ہے کہ اس کے اندر حرام چیز ملتی ہے تو اس بسکٹ کو بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی یقین کے ہم کسی کے بات کے اوپر یہ فرضی چیز کے اوپر اس کو حرام نہیں کہا رہ سکتا اس لئے یہ حلال ہے کوئی بھی مباہ اشیاء ہوتی ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہے اس کے اندر اصل حلت ہوتی ہے ہر حرمت کا اس میں تمام لہتا ہے جب یقین ہوتا ہے کی چیز کا کمپنی نے اس کو یا کسی ادارے نے جو حلال اور حرام کا جو سرٹیفیکٹ وغیرہ دیتے ہوں انہوں نے اگر اس کے بارے میں تصدیق کر دی ہو تو تب اس کو حرام کہیں گے بغیر تحقیق کے ہم اس کو میں بغیر تصدیق کے ہم اس کو حلال ہرام نہیں کہے سکتے حلال ہی رہے گا یسے میگی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پہلے اڑائی تھی کہ میگی کے اندر بھی یہ سور کی چربی بنتی ہے اسی طریقے سے برش کے اندر تو جب تک یقین نہیں ہو جائے کسی بات کا اس وقت تک ہم اس کو حرام نہیں کہے سکتے اس لئے اوریو بسکٹ یہ حلال ہے یہ جو نیوز چل رہی ہے ٹیوٹر کی طرف سے اوریو کوکی ان کی جو بنی ہوئی ہے ٹیوٹر کی آئی ڈی یہ فرضی ہے اس کو ایڈٹ کر کے جو ہے ڈالا گیا ہے فقط واللہ ہو آدم